بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائیہ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ان کرکٹ لفر کے لیے جو جنون کی حق تک کرکٹ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے رویو ہم لے کے آئے ہیں جناب دوسرا ٹیسٹ اور دوسرے دن کا کھیل تو جناب آج جو دوسرے دن کا کھیل ہوا اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو فیفٹی بنی اس میں ایک شکیل نے بنائی اور دوسرے نمبر پہ وہی ہمارا کپتان چاکلیٹی ہیرو بابراز تو یہ دو فیفٹی کی وجہ سے ہی پاکستان دو سو دو رن بنانے میں کامیاب ہوا دو سو اکاسی رن بیسے تو اتنا اچھا سکور نظر نہیں آ رہا تھا جو بورڈ کے اوپر انگلیش ٹیم نے لگایا اور پاکستان کی طرف سے تباہ کن بولنگ جو ہے ابرار نے کی اور اس نے ساتھ وکٹز حاصل کیے تو اس کے بعد لگ یہی رہا تھا کہ پاکستان آسانی سے بڑا ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوگا یہ سکور چیز کرنے کے بعد لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا اور یہ بابرازم کے اوٹ ہونے کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب شکیر اس کے سکسٹی تری سکور یہ بھی بنا کے اوٹ ہوا اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پاکستان کی وکٹیں جو ہیں وہ جناب گرتی رہی اور دو سو دو رن بنانے کے بعد پاکستان کی پوری ٹیم پاویلین واپس جا چکی تھی اس کے بعد اگلی اننگز کا جیسے ہی آگاز ہوا تو پاکستان کی طرف سے دو رن آؤٹ کیے گے اور یہ دونوں رن آؤٹ جو ہیں یہ پاکستان کے لیے پلس پوائنٹ سمجھا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی فیلڈنگ شروع سے ہی کمزور چلیا رہی ہے اور پھر ٹیسٹ میں دو بندے ون اس طریقے سے رن آؤٹ کر لینا یہ کسی آنر سے کم نہیں ہے اور پاکستان نے وہ کر دکھایا دو وکٹ جو پاکستان کو ملی وہ رن آؤٹ کی صورت میں اور دوسری جو تین وکٹ جو آؤٹ ہوئے وہ جناب تھے ابرار کے حصے میں آئے پہلی اننگز کا ہیرو تو اس دوسری اننگز میں بھی وہ ہیرو رہا وہ زیرو نہیں ہوا اور اس نے ثابت کیا اپنی سیلیکشن کو کہ کسی بھی بالر کے حصے میں جب وکٹ نہیں آتی تو ابرار ہے نا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب بولڈ کے اوپر تین وکٹ جو آؤٹ ہوئے ہیں وہ تینوں کے تینوں ابرار کے حصے میں آئے سیونٹین نائن کے اوپر اس نے بولڈ کیا ڈکٹ کو اس کے بعد جیکس کی وکٹ اس نے لی مین جو انس کے بیٹس مین آ رہے ہیں اس کو بولڈ کیا چارن کے اوپر رونٹ جو کہ ان کا بڑا خطرناک قسم کا بیٹس مین ہے اس کو ابرار نے بولڈ کیا اکیس رن کے اوپر اور کراولے جو ہے وہ ناٹ رن آؤٹ ہوا جناب تین رن کے اوپر یہ بھی اچھا ہوا کہ جان چھوٹ گئی اور اب ان کا جو پاپ ہے وہ چار رن کے اوپر وہ بھی رن آؤٹ ہوا اور اس ٹائم پہ اوپر سٹروگ جو ہے وہ جناب سولہ رن کے اوپر ناٹ آؤٹ ہے اور بروک جو ہے یہ خطرناک حد تک سیونٹی فورن اس نے بنا رکھے ہیں اور یہ بھی وکٹ کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے جب تیسرے دن کا کھیل شروع ہوگا تو دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے دوسری جو ان کو پاکستان کو جو لیڈ دینے میں وہ دھائی سو تین سو تک تین سو پلس اگر وہ کر جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکل حدف ہوگا اور یہ مشکل ترین بناتے جائیں گے کیونکہ پاکستان کی جو پلاننگ کی شروع سے ہی پروپلم آ رہی ہے کہ چلو جی اندھیرہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک آور باقی ہے جان چھونٹ جائے گی لیکن پہلے بھی جو انگلینڈ اسی طرح جیتا رہا کراچی میں ایک بار ایسا میچ ہو رہا تھا اور یہ انتظار کرتے رہے کہ انگلش ٹیم جو ہے بیٹنگ کر رہی ہے لیکن لائٹ چونکہ کم ہے اور جب تک لائٹ کم ہوتی ہے تو ہوتی رہے جب ٹیم جو بلے باز ہے اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے گیند نظر آ رہی ہے تو امپائر جو ہیں وہ کھیل ختم نہیں کر سکتے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان لائٹ کا انتظار کرتا رہا اور انگلینڈ کی ٹیم میچ جیت کے چلی گئی پچھنے ٹیسٹ میں بھی ایسے ہی ہوا اور یہ انتظار کرتے رہے کہ آخری اوور ہوگا لیکن آخری آخری کرتے کرتے آخر کار وہ میچ انگلینڈ کے حق میں چلا گیا تو یہ جناب انگلینڈ جو انگلینڈ کی جو ٹیم ہے یہ شروع سے ایسے ہی کھیلتی چلیا رہی ہے ہسٹری میں دکھا جائے تو بڑی بہاتر ٹیم ہے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ آگے کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے جناب ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ آپنا بہت سارا خیار رکھیے جناب اگلے تفسرے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے بائے بائے